السلام علیکم ناظرین ہم آ چکے ہیں پاکستان مونومنٹ میں بہت پیاری جگہ اور پاکستان کی بہت یادگر جگہ اور اس میں ساری یادگرے وہ بستا ہے پاکستان بنانے تک اور پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان قیم تھا ساری اس میں یادگرے موجود ہیں یہ پاکستان یہ اجازم کی استعمال میں ہونے والی گاڑی اور بہتری اور یہ ہم آ چکے ہیں یہ دوسرے یہ سامنے بلکل جب پاکستان سے بننے سے پہلے ہندوستان تھا جب مشترکہ ہندوستان تھا یہ دکھایا گیا یہ سامنے پندت بیٹھے ہوئے اور ان کا مذہبی رجان دکھایا گیا یہ مسلمانوں کا سامنے بلکل یہ گندارہ ان کا کلچر دکھایا گیا گندارہ کلچر ہے سامنے ادھر مختلف کلچر دکھایا گیا اس میں مونومنٹ میں یہ مسلمان آگئے اور جب مسلمان ہندوستان میں آئے تھے انہوں نے قیام کیا تھا مسلم ریاست کا یہ لکھا سامنے اوپر جیتنے بھی بادشاہ مسلمان آئے اس میں ہندوستان میں آئے سارے دکھائے گئے ہیں ساری ہسٹری پڑی ہے ساری تاریخ پڑی ہے اور پاکستان سے بننے سے پہلے یہ دیکھیں برسگیر میں مسلمانوں کی عمل جب مسلمان آئے تھے محمد بن قاسم پہلے آئے تھے اور انہوں نے فتح کیا تھا اور سارا کچھ دکھایا گیا اس میں مکمل تاریخ پڑی ہے مسلمانوں کی اور جیسے مکمل یہ سامنے دیکھیں صوفیزم دکھایا گیا ہے مکمل یہ دیکھیں صوفیزم صوفی آنا ہے جب صوفی آئے تھے جب اسلام آیا ساتھ صوفی بھی آئے اور انہوں نے کیسے اسلام پھلایا ہندوستان میں سارا مکمل اس میں تاریخ بتائی گی ہسٹری بتائی گی یہ مکمل اس کے اندر اور مسلمان بادشاہ تھے ان کی مکمل ہسٹری ہے اور کیسے کیسے انہوں نے یہ مگلیہ دور ہے یہ دیکھیں تاریخ لکھی ہوئی یہ پندرہ سو چھبی ہندوستان میں مگلیہ دور جو سامنے آیا تھا وہ پندرہ سو چھبی میں آیا تھا اور مگلیہ سلطنت قیم ہوئی تھی تحریک آزادی جب تحریک آزادی چلی تھی یہ مکمل اس کی ہسٹری ہے اور اس کی تاریخ ہرہ سو ستامن میں جو مسلمانوں نے پہلی جنگ لڑی تھی پہلی جنگ آزادی جو مسلمانوں نے لڑی تھی اور جو سارا اس میں جو ہے کیونکہ مسلمانوں سے چھینی کی تھی یہ ساری یتنی بھی بادشاہ تھی یہاں پر بھادشاہ زفر جو مسلمان آخری مسلمان بادشاہ تھے ہندوستان کے اور جو اٹھارہ سو ستامن میں مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی ساتھ دوسرے مذہب بھی شامل تھے ہندو بھی ساتھ تھے اور سکھ بھی ساتھ تھے لڑنے میں ہندوستان کو فتح کرانے میں مگر زیادہ تار مسلمان ہی اس میں پیش پیش تھے اور انہی کے نام سے یہ جنگ منصوب کی جاتی ہے اور جو زیادہ جو زیادہ مظالم بھی ڈھائے گئے جو زیادہ مسلمانوں پہ ڈھائے گئے تھے یہ سرسید احمد خان ہے انہوں نے شور دیا مسلمانوں کو بھی آپ تعلیم کی طرف آئے ایڈوکیشن کی طرف آئے وہ انہوں نے پہلی یولیسٹری بنائی سرسید احمد خان اٹھارہ سستامن سے اٹھارہ سو اٹھانوے تک ان کی ان کی قدائشیں لے کر ان کی رہوان تک یہ آگئی ہے اقبال مسجد کرتبہ میں مسجد جب اقبال ایک ڈاٹر علامہ اقبال صاحب مسجد جب وہاں پر سپین میں گئے مسجد کرتبہ میں انہوں نے نماز پڑھی اور وہاں پر آزان دی تھی یہ سارا منظر وہ دکھایا گیا ہے مکمل یہ دیکھیں آپ کافی دل جو لینے والا منظر ہے اور اقبال علامہ اقبال کو انہوں نے مسجد میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ سامنے علامہ اقبال کا مجسمہ جو سٹیچو بنایا گیا ہے مکمل ان کا ایک ایک حقہ پڑھا سامنے اور ٹیبل پڑھی ہے اور یہ کرسیاں ہیں ان کے ٹیبل ہیں اور یہ سامنے خطبہ بیان کر رہے ہیں جو خطبہ ہوا تھا علیہ آباد میں علامہ اقبال نے یہ سامنے جو سامنے گھر بنایا گیا پیچھے اقبال منظر ہے علامہ اقبال کا خطبہ علہ آباد یہ سارا سامن وہی پڑھا ہے جو علامہ اقبال کے نوادرات جو علامہ اقبال کی استعمال میں چیزیں تھی یہ سامن تھا ساری وہ چیزیں یہ جہاں کلین پڑھا ہوا ہے یہ وہ دکھایا گیا ہے جو ان کے استعمال میں رہا ان کی جیکٹس ہیں ان کا کوٹ ہے جب جب بریسٹر تھے جو کوٹ پہنٹ کوٹ پہنتے تھے اپنا جو ان کا لاوے پہنتے ہیں وہی چیز پہنتے ہیں ان کا صوفہ یہ حقہ بڑا ہے جو ان کی استعمال میں رہا ہے اور یہ ان کے خط ہیں خط و خضابت جو ان کے جو لکھتے تھے یا ان کو آتے تھے وہ سارے پڑھے ہیں اس میں خطبہ سطارت آل انڈیا کا فرس اور کافی چیزیں پڑھیں وہی حقیقی چیزیں ایک کرسی ہے آرام دے ریسٹ والی پرسی وہ پڑھی ہے قرآن پاک پڑھا ہے جو آپ کے استعمال میں رہا اور کتابیں پڑھی ہیں یہاں پر موجود ہیں بکس جو آپ کے استعمال میں رہی ہیں یہ ریسٹ والی پرسی مثلاً بہت خوبصورت بہت عالی یہ کافی موڈرن تھے علماء اکوال بہت اچھی چیزیں یوں کی استعمال کی یہ ان کا مجزبہ منایا سرچو بنایا یہ تصفیریں پڑھیں ہیں ان کی والا کی ان کے والد صاحب کی ان کی بی بی کی یہ ان کا مزار دکھایا گیا ان کا جو مکورہ موجود ہے یہ بگی بگی کا موڈل بنایا گیا یہ سو جو قیدیازم کے استعمال میں رہی ہیں تحریکی آزادی کا جو ایک دکھایا گیا یہاں پر جس طرح مسلمانوں نے اور مصرف لوگوں نے اس میں حصہ لیا پاکستان کا منظر نامہ یہ سامنے بلکل سینوہ بنایا گیا اور سارا کچھ اس میں دکھایا گیا ہے پاکستان کس طرح بنا اور کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح پاکستان نے قرار دادے پیش کی سامنے سینوہ ہے آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں یہ پرسیاں پرسیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ پر بیٹھ کر سب کچھ سن سکتے ہیں یہ دیکھے سامنے کافی منز سے بنایا گیا ہے کس طرح مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا اور کس طرح اس میں اپنا عمل درامت کریا ہے پاکستان بنانے کے لیے بہت ہسٹوریکل میوزم آپ یہاں پر آئے مونومنٹ میں پاکستان کی یاد کر پاکستان کا بہترین ایک گفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے جو نہیں پوچھتے ایک چیز دکھائی کیلئے مکمل دکھا کرنا تو چیز واضح کی گئی ہے لکھا ہوا مکمل تصویر کہانی مکمل تصکریں بنی ہوئی ہیں وہ اصل چیز بھی موجود ہے یہاں پر دا لاہور ریزولیشن تو انویس سو چالی میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی قرارداد لاہور یہ سارا مکمل یہ پورا سٹیج بنا ہوا ہے قیدیعظم احمد اللہ علیہ یہاں موجود ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں اور سامنے نیچے عوام موجود ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کافی لوگ موجود ہیں اور یہ سامنے قیدیعظم صاحب احمد اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کافی لوگ کافی کافی یہاں پر سٹورسٹ آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے شامنے گاندی صاحب کھڑے ہیں گاندی صاحب بیان کر رہے ہیں کوئی سامنے یہ ہیں قیدیعظم احمد اللہ علیہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں سارا مکمل دکھایا گیا سامنے نیچے چرکہ پڑایا ہوا ہے چرکہ مکمل وہ چرکہ انتخابی نشان ہے جو ان کا ہندوستان کا یہ ان کو مثلا منت مجدوری چرکہ پسند کرتے تھے گاندی صاحب گاندی جناح ٹاکس جو بات ہو رہی تھی اس سارا بتایا گیا گاندی جناح مذاکرات ہو رہے تھے اس سارا اس میں بتایا گیا ہے تھرڈ جون پلان اس میں بتایا گیا تھا کس طرح پاکستان منے گا اور کس طرح ہندوستان الگ ہوگا تخصیم کے بارے میں سارا بتا دیا گیا تھا کلچر کلچر لائف بتایا گیا ہے یہ دیکھیں ویلڈ میں لوگ کیسے رہتے ہیں اور ایک لڑکی یا عورت بیٹھی ہوئی یہ کھانا بتا رہی ہے جب انڈا ازادی اور ہجرت جب پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے ہجرت کی تو کس طرح لوگ آئے تھے کس طرح لوگ رہتے تھے کس طرح وہ بیل گاڑیوں پہ آئے تھے یہ قید عظم کے نوادرات ہیں قید عظم کی استعمال میں یہ چیزیں رہی ہیں سوفہ رہا ہے یہ جو بھی ٹیبل پڑی ہیں علماریا ہیں یہ جو بھی چیزیں ہیں پڑی ہیں بلکل اصلی حالت میں یہاں موجود ہے یہ بہت بڑا اسازہ ہے آنے والی نسل کے لیے بلکل عملی چیزیں بتائیں گے یہ بیگی عظم کا سٹیچو پڑا ہے یہ سامنے گھارے پیچھے بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں سامنے تصاویر ہیں ان کی قید عظم رحمت اللہ علیہ کی یہ ایک گڈ پڑا ہوگا ہے مکمل صدوقچہ جس میں اپنا سما رکھتے تھے یہ بلکل اصلی حالت میں یہاں موجود ہے یہ بہت بڑی ہسٹوریکل چیز ہے جو یہاں پر بتائی گی ہے یہ کوٹ ہے شروانی ہے قید عظم آئینہ 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 میں سارا مکمل یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ گول میز کانفرنس جو لارڈ موٹ بیٹن قید عظم رحمت اللہ علیہ جاندی صاحب اور جو پاکستان کے بنانے میں شامل تھے اس رہنما سردار عبدالرب نشتر اور کچھ اس میں شامل تھے اور اکابر شامل تھے اور ساری اس میں یہ مزار قید عظم کا مزار کا سراب مڑا ہوا ہے موڈل پڑا ہوا ہے یہ ان کے پھر قید عظم رحمت اللہ کا مکمل مجسمہ آگیا ہے اور کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ مکمل وہی چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں یہ مکمل یہ دے کے سامنے ہیں کہتے ہیں کہ میسس بی بی جو ان کی تصاویر ہیں یہاں پر یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی سسٹر تھی آپ کی بہن تھی یہ شانہ پر شانہ ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ شو بس گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتی تھی جہاں بھی جانا ہوتا تھا آپ کے ساتھ موجود ہوتی تھی جو بھی سیاسی کانفرنس ہو کوئی بھی کانفرنس پیش کرنا ہو یہ لیاکت علی خان نواب لیاکت علی خان لکھائی گئے ہیں چھنڈا لہرہ رہے ہیں پاکستان کا یہ وہ گاڑی ہے جو قید عظم کی یوز میں رہی ہیں یہ وہ گاڑی اصلی حالت میں موجود ہے اور بہت پاکستان کے لیے بہت بڑا احساس آ آنے والی نصر کیلئے کہ قید عظم کیسے موڈرن تھے اس دور میں گاڑی کتنی مہنگی ہوگی یہ بگی دکھائی گئی ہے یہ بگی وہ موڈرل ہے جو قید عظم کے سکوارڈ میں رہی ہے قید عظم کے یوز بھی رہی ہیں یہ پورا امگلا دستہ دکھایا گیا ہے ہم سیڈیاں اوپر چڑھ رہے ہیں اوپر بھی بہت سمارا رکھا ہوا ہے بہت اور کچھ دکھانے کے لیے یہ دیکھے سامنے ہیں پہلے یہاں اندر جانے کی اجازت تھی آپ انہوں نے آگے بند کر دیا ہے یہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اور یہ دیکھے سامنے پہلے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی یہ جگہ آپ یہ آگے لگا کے مکمل آگے بند کیا گیا ہے کوئی کسی نے یہاں پر کسی نے لوگا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ پاکستان کے نوادر آتے ہیں بڑے قیمتی اور ہاتھ لگا کے چھوٹے ہیں اور اس لئے انہوں نے آگے جانے سے منع کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں یہ پاکستان کی ہسٹری کی چیز ہیں پاکستان کے لیے بڑا احساسہ ہے احساسہ یہ اس طرح ہے کہ جو آنے والے نسل ہے اس کو بھی پتا چلے ان کے لیے بہت بڑا احساسہ یہ محفوظ رہے تو اچھی بات ہے دہارہ ہیدہ سے مسجد وزیر خان تک جو ہے اسلامی کلچر اسلامی تاریخ یہ ساری بتائی گی ہے اس کے اندر یہ سامنے یہ گاڑیاں ہیں مرسیڈیز ہیں جو پاکستان کے رحمہ ہیں پاکستان کے جو اکابر ہیں پاکستان کے بڑے صدور ہیں یا وزیراعظم اور ساری ان کی استعمال میں رہی ہیں رولز رائس سلور شیٹ یہ وہ گاڑیاں ہیں اور ان کے نام لکھے ہیں یہ کس کس کے استعمال میں رہی ہیں سارا کچھ تفصیلات یہاں پر موجود ہیں جنرل یہیہ خان کے استعمال میں رہی ہیں گاڑیاں اور شیح زلفقار علی بھٹو کی استعمال میں رہی گاڑی اور جنرل عیوب خان کے استعمال میں رہی گاڑی یہ ساری وہ موڈلز ہیں گاڑیاں ہیں اصلی حالت میں موجود ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں مرسیڈیز ہیں اور رولز رائس گاڑیاں ہیں بہت پہترین بہت عالی قسم بہت پیاری چیز جو آپ کو کہیں دیکھنے کی نہیں ملے گی یہ لوگ داد کے قابل ہیں جنرل نے یہ سارا کچھ بنایا پاکستان کی ہسٹری یہاں پر بیان کی ہے آنے والی نسل کو بتانے کے لیے یہ ہمارے بڑے اکابر تھے جنرل نے پاکستان بنانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا یہ محترمہ فاطمہ جنا اور قید عظم رحمت اللہ علیہ ان کا یہ سٹیچو مجسمہ بنایا ہوا ہے یہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ ہے یہ سامنے پڑا ہوا ہے یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پاکستان سر سے گئے تھے احمد کان علامہ اکبال اور چہدری شوکد علی یہ علامہ اکبال کا مجسمہ پھر آ گیا یہ آ گیا نواب موسن بیک یہ ان کا مجسمہ ہے نصردار عبدالرب نشتر یہ ان کا مجسمہ سامنے پڑا ہے اور حسین شہید سہروردی یہ ان کا مجسمہ اور یہ سامنے آ گیا کافی کیونکہ آنے والی نسل کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اکابر ہیں ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی تگو دو بہت مہنم کی اور بہت کوشش کی تب جا کر پاکستان منا ہے اگر یہ چیزیں نہ بنائیں تو اگلی نسل کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے بنا لے والے کون تھے یہ پاکستان کی حکومت کا بہت بڑا ایک بہت بڑی کاوش ہے یہ ساتھ بیٹھے ہوئے بگی ہے لارڈ بانٹن بیٹھے ہوئے اور ساتھ قیدی آزور حمدلہ لے بیٹھے ہوئے یہ دکھایا گیا ہے ایک جسپہ منایا ہے سٹیچو بنا ہوا ہے تاکہ جسپہ منا ہوا ہے ایک موڈل بنایا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوپر سے دکھا رہا ہوں میں یہ سارا منظر بلکل بہت خوبصورت بہت اعلیٰ یہ گاڑی کھڑی ہے سامنے بلکل جو استعمال میں رہی ہے اور یہ مونومنٹ کہتے ہیں پاکستان جو بھی اسیاہ آئے ہیں جو ٹورسٹ آئے ہیں جو بھی پاکستان یا اسلامباد آتے ہیں اس کا ضرور ویسٹ کریں یہ بہت 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 بڑی یادگار بنی ہوئی بہت دکھانے کے لیے پاکستان مونومنٹ بہت خوبصورت بہت حالا یہ اپنی مثال آپ ہے رات کو دن کو بھی دن کو روشن تنی ہوتی رات کو بلکل روشن ہوتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے بلکل یہ سامنے اور بہت بھی اے پی آپ لازمی جب بھی اسلامباد آئیں تو اپنے بچوں کو فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں اور یہ جگہ لازمی دکھائیں اس کو کبھی مس نہ کریں پہلے یہاں ٹکٹ ہوا کرتا تھا اب بلکل یہاں آنے کا فری کر دیا ہے جو انٹری ٹکٹ ہے بلکل فری ہے جو مونومنٹ کا ٹکٹ لینے پڑے گا آپ کو اندر جانے کا انٹری ٹکٹ بلکل فری ہے پہلے فری نہیں تھا پہلے آپ انٹری ٹکٹ لے کے آتے تھے اندر تاخل ہوتے تھے یہاں پر ہاتھ بنے ہوئے ہیں جن لوگوں نے تعمیر میں حصہ لیا ہے یہ سامنے دیکھیں یہ ہاتھ ہیں ان لوگوں نے یہ اس مونومنٹ کو تیار کیا ہے ان کا نام لکھی ہوئے نیچے بلکل یہ وہ ہیں جنہوں نے اس میں تعمیر میں حصہ لیا ہے یہ ان کی یادگار ہے کیا بات ہے یہ ہمیشہ جب تک مونومنٹ قیم ہے جب تک پاکستان قیم ہے کہ ان کے ہاتھ بھی سلامت رہیں گے اس مونومنٹ کی طرح یہ بہت پڑی ایجادگار اور جنہوں نے بنایا ہے مونومنٹ کو وہ بھی اپنے فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو بنانے میں حصہ لیا ہے بہت خوبصور جگہ بہت پیاری جگہ اپنی مثال آپ یہ جنرل پروید مشرف نے بنوایا تھا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ مونومنٹ پاکستان نے ان کا یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں علامہ اکبار احمد اللہ علیہ کے یہ دیکھیں سامنے وہ کافی ہے وہ رات ہو چکی ہے اور روشنیں پھیل چکی ہیں ابھی تک لوگ یہاں پر موجود ہیں کئی دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت پیارا منظر بہت عالی قسم کا کیا بات ہے بہت پیارا یہ اپنی مثال آپ ہے اس کی تصویر اس کی دلکشی اس کی ویڈیو دیکھنے کی بلکل قابل ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کو مزید ویڈیو ملتی رہیں گی آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اسی طرح آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور اکیل علم میں اضافہ ہوتا رہے گا ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ دیکھتے رہیے اور کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو رات کا ٹائم ہے اب رش کافی کم ہو چکا ہے اور بہت کم لوگ رہ گئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ بہت پیارا منظر بہت پیارا منظر شکریہ ویڈیو دیکھنے کا